موسیقی خجور کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور خجور کے بے شمار فیدے ہیں خجور کی بہت ساری ایک سامنپی ہیں جیسے لبسرا لبسر رتف فوینکس ڈیکٹی فائی لفرا تمر اور بلہا کے نام سے بھی خجور کو جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرمارے ہیں فَأَمْ بَطْنَ فِي حَبَّ وَإِنَبَمْ وَكَزْبَ وَزْزَيْتُونَ وَنَخْلَ اور ہم نے اگائے تمہارے لئے اجناس انگور سبزیاں زیتون اور خجوریں سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمارے ہیں تَعِشُ وَلَّهُ قَفْفٍ مِنْ حَشْفٍ فَإِنْ تَرَكَ الْعَشَائِ مَارَمَ رات کا کھانا ضرور کھاؤ خواہ تمہیں ردی خجور کی ایک مٹھی میسر رو ردی خجور سے مراد پرانی خجور یہاں بھی خجور کی مثال دی جاری ہے کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا بہت جلدی تاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاس یہ پہلے صحابی رسول ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا دل کے دورہ ہوا تھا ان کے سہوزادے لخت جگر فرمارے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاس نے مجھے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاس کے سابزادے فرما رہے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد بن ابی وقاس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اٹھتے ہی اجوہ خجور کے سات دانیں کھا لیے اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمارے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خجور کھائی اسے کولنج کا مرض نہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح نہار مو خجوریں کھایا کرو ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں ایسے افراد جو پیٹ کی بیماریوں کی دوائیاں لیتے ہیں پیٹ کے کیڑے نہیں مرتے وہ طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا اللہ تعالی کی دیو نعمتوں میں نسخہ استعمال کریں حضرت سعید بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ وہ پہلے صحابی رسول تھے جن کو دل کا دورہ ہوا اور بہت ہی اہم بات ہے دل والے مریضوں کے لیے دل کے جن کو تکالیف ہیں جنہوں نے ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے دل اللہ تعالی کی دیوی نعمتوں میں ایک خوبصورت دل ہے اور ایک صاحب نے بھی مجھے میسج بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب نے آٹھ لاکھ روپے بل بنایا آٹھ دن کا دل کی تکالیف تھی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اسی سال تک سیاد مند رکھا اللہ نے تو کبھی اس دل کا بل نہیں مانگا سبحان اللہ حضرت سعید میں نبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح فرما رہے ہیں مرستو مرزن اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یادی ہی بینہ صدبی حتی وجد تو بردوہ علا فوادی فقال انہ کا راجلن مفعودات الحار سبنے کلدہ اخا سکیفو فینہ راجلن یتبیبو فلیا خصب آتمرات من اجوت المدینہ تی فلیا جاہنہ بنواہن سمال یلد لکبہن حضرت سعید میں نبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میرے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میری چھاتی پر رکھا اور ان کے ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی پھر مجھے فرمایا کہ تمہیں دل کا دورہ ہوا ہے اسے حارث بن کلدہ حکیم کے پاس لے جاؤ جو سکیف میں مطب کرتے ہیں اور حکیم کو چاہیے کہ مدینہ کی سات عدد خجوریں گھٹلیوں سمیت پیس کرینیں کھلائیں ایک طرف ہاتھ شاتی پر رکھا اور ہاتھ کی ٹھنڈک سے تمام دل کا در جاتا رہ گیا اور دوسرا حکیم کے پاس بھیج رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں علاج بھی بتا رہے ہیں گزا بھی بتا رہے ہیں دوا بھی بتا رہے ہیں سبحان اللہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم بھی تھے طبیب بھی ہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انت رفیقو واللہ طبیبو تمہارا کام تو مریض کو اتمنان دلانا ہے طبیب تو اللہ خود ہے موسیقی موسیقی